اللہ پاک نے عورت کو اپنی نشانی بتایا کیا بتایا عورت کو نشانی بتایا اللہ اکبر کبیر عورت اللہ کی نشانی یعنی کعبہ شریف اللہ کی نشانی صفہ مروہ اللہ کی نشانی انہی نشانیوں میں عورت کو اللہ فرماتا ہے عورت اللہ کی نشانی عورت کیا ہے اللہ کی نشانی عورت اللہ کی نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ پاک فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے اب ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے مرد یعنی انسان کی پیدائش کس چیز سے ہے کس چیز سے پیدائش ہے بتا سکتے ہیں آپ مٹی سے کوئی مشکل سوال لئیے کس چیز سے پیدائش مٹی سے میری پیدائش مٹی سے آپ کی خلق مٹی سے یعنی سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا اللہ فرماتا ہے من انفسی کم عورت کو اللہ نے تمہاری ہی جن سے پیدا فرمائے یعنی ایسے نہیں ہے بہت سارے لوگ یا بہت سارے مذہب بہت سارا سماعت عورت کو پیر کی چپل سمجھتا ہے عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے عورت کو وقت کی زرورت سمجھتا ہے عورت کو نہو سک بے برکت ہی سمجھتا ہے یعنی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے عورتوں کے بہت پورے حالات بچی پیدا ہو جائے سنا ہوگا اپنے زندہ دبایا جاتا کسی کا شوہر مر جاتا اس کا جلوس نکالا جاتا اللہ لیکن اللہ نے قرآن کو بھیجا اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا آیت نازلو اے لوگو اپنے ذہن میں جو تم گندگی پال رہے ہو اپنے ذہن میں جو تمہارے ذہن میں گندگی پل رہی ہے کہ عورت پیر کی چپل ہے عورت وقت کی ضرورت ہے عورت نہوست ہے عورت پہ برکتی ہے رب فرماتا نہیں اللہ پاک نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئلے سے پیدا کیا ہے جس مٹی سے تم پیدا ہو اسی مٹی سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا اللہ پاک نے تمہی میں سے عورتوں کو پیدا کیا تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنا ہیں اب مجھے بتائیے عورت جب اللہ کی نشانی ہے اللہ اللہ جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو کیا اللہ کی نشانی کی بیزتی کی جائے کیا اللہ کی نشانی کی انسلٹ کی جائے کیا اللہ کی نشانی کی توہین کی جائے کیا اللہ کی نشانی کو سب و شتم کیا جائے صاحب بہار ہیں بڑے خوش ہیں بڑے مگن ہیں چراہوں پر بیٹھتے ہیں ریسٹورنٹ پر روز کھانا کھا کھاتے ہیں صاحب اللہ اللہ ایڈنگرپور میں نیا کھلا ہے وہ کبیلہ کھلا ہے وہ دوسرا کھلا ہے وہ کھلا ہے وہ کھلا ہے کبھی اللہ اللہ کھانے میں کمیہ نکالیں گے کبھی بی بی کو ماریں گے کبھی اس کو گالی گلوج کریں گے کبھی اپنے سسرال والوں کو ٹارگیٹ کریں گے منگر سنیے قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ عورت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو وہ مارنے کی چیز نہیں ہے وہ سبوشتن کی چیز نہیں ہے وہ توہیم کی چیز نہیں ہے وہ انسل کی چیز نہیں ہے عورت کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے جب اللہ کی نشانی ہے تو پھر تعظیم کرنی پڑے گی تقریم کرنی پڑے گی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک جینے کا مزاج دیا ہے ایک جینے کا طریقہ بتایا ہے اللہ اللہ جو لوگ اپنے ذہن میں یہ نگیٹیب سوچ رکھتے ہیں جو لوگ اپنے ذہن میں کندگی پالتے ہیں کہ عورت کم تر ہے عورت پیر کی چپل ہے وہ میری بات کو سنیں قرآن کی روشنی میں اور اپنے ذہن سے اس کندگی کو نکالیں اور اس کے برخلاف بہت ساری عورتیں آ جیسی ہیں کہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی کہتی ہے اسلام نے ہمیں بانڈیشن دیا ہے کہتی ہے اسلام نے ہمیں پردہ دیا ہے کہتی ہے اسلام نے ہمیں چار دیواری میں رکھا ہے کہتی ہے اسلام نے ہم پر بہت ساری حدود قائم کی ہے میں کہوں گا سرے ہوش میں آؤ اپنے آپ کو سوال ہو آج تم ہمیں اسلام کو ٹارگیٹ کر رہی ہو آج تم میرے نبی کی ذات پر انگوش نمائی کر رہی ہو اور نعرہ لگا رہی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی اور تاریخ کے برق پلٹو ذرا ہسٹری تو پلٹ کر دیکھو تمہاری حیثیت کیا تھی تمہاری اوقات کیا تھی تمہاری ہسٹری کیا تھی دنیا میں نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کی نہ جانے کیسے کیسے مذہب کو فولو کرنے والے ہیں کوئی مذہب ہو کوئی ریلیجن ہو کوئی دھرم ہو کسی بھی دھرم میں عورت کی کوئی عزت نہیں عورت کا کوئی مقام نہیں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ارے مصطفیٰ نے یہاں تو بچیوں کو زندہ دبایا جاتا کسی کا شوہر مر جاتا اللہ اللہ اس کا چلوس نکالا جاتا جب یہ سب و شتم اور جب یہ سلم و تشدد کے پہاڑ پھائے جانے لگے اللہ اللہ پچیاں رونے لگی گڑ گڑانے لگی بیواؤں نے ہاتھ اٹھا دیا اے اللہ یہ تو بتا اگر ہمیں یہ لوگ ستا رہے ہیں ہم کس کے دروازے پہ جائیں کونسی عدالت میں جائیں کونسی قانون کے تحت مقدمہ لڑیں بچیوں کو زندہ دبایا جا رہا ہے ایک تو ہمارے شوہر مر گیا اور ہمارا جلوس نکالا جاتا ہم پر بگریوں کی مانگنیاں پھینکی جاتی یہ جاہل لوگ یہ درندہ لوگ انسان کے لبادے میں درندہ بھیڑیا صفت لوگ ہیں اللہ اللہ ہمارے اوپر بگریوں کی مانگنیاں برسائی جاتی ہمیں گالی دی جاتی اور ایک تو ہمارے شوہر مر گیا ہمارے سر سے سائے اڑ گیا اللہ اللہ اس کے اوپر یہ کارنامہ یہ انجاب دیتے ہیں ہمارا مکان الگ ہمارے برتن الگ ہمارا کھانا پینے الگ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا اے اللہ کب تک سون کیا جائے گا کب تک ہمیں ستایا جائے گا کب تک ہمیں مارا جائے گا جب اللہ اکبر کبیرہ پچھیاں رونے لگی عورتیں اور بیباؤں نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگن اٹھایا ان کی آواز عرب سے نکل کر کعبہ سے نکل کر باب اجابہ سے جا کے ٹکراتی ہے اور پھر نیدہ آئی اب بچیوں تمہیں دھمایا نہیں جائے گا عورتوں کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اب عورتوں پہ پکریوں کی مہنگنیاں نہیں پھینکی جائیں گی اس لیے مکہ کے اندر اب تلنا کے گھر میں آمینہ کے شکم سے اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں میرا حبیب آئے گا دنیا میں عورتوں کو عزت دلوائے گا بھئی بول دو درہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو تھوڑی ایکٹیوٹی لاؤ نا بولیے درہ سبحان اللہ سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ کے بس جتنی دیر سنیں گے آپ میں سناوں گا زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرم نہیں کروں گا مگر سنیے ہسٹری پڑی آپ ہسٹری اللہ اکبر کبیرہ تو عورت مارنے کی چیز نہیں عورت انسلٹ کرنے کی چیز نہیں اللہ اللہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں مجھے بات آئی گئی ہے سنو جب انسان رشتہ کرتا ہے نا تو چند چیزیں دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے مال دیکھتا ہے اس کا بگ مال میں کیسا ہے مال میں کیسا مال دیکھتا ہے اس کا بائنگ بیلنس کیسا ہے زمین کیسی ہے شرابی ہو چلے گا کوئی مشکل نہیں ہے جو آ رہی ہو چلے گا سو بھی گا زمین ہو بس یہ امپورٹینٹ ہے سو بھی گا زمین ہو یہ امپورٹینٹ ہے دو تین گاڑیاں ہو شرابی ہو کیسا ہو لچا ہو لفنگا ہو لوپر ہو سب چلے گا accept ہے بٹ دو تین گاڑیاں اس کے قبضے میں ہونی چاہیے چاہیے لون پہ ہو چاہیے کشتوں پہ ہو چاہیے سود لے کے ہو چاہیے کسی بھی طرح سے ہو منگر دیکھنا چاہیے اس کے بیلڈنگ اچھی ہو اس کے پاس زمین اچھی ہو اللہ اللہ یعنی ہم رشتے میں پیسے کو اہمیت دیتے ہم رشتے میں مال کو اہمیت دیتے ہم رشتے میں مکھان کو اہمیت دیتے سب سے پہلے مالداری پھر دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں ہم بیک گراؤن اس کا کیسا اس کا خاندان کیسا یعنی خاندان بڑا ہے تو جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے پردھانی میں تو ان کی سپورٹ مل جائے گی تو ہم پردھان بن جائیں گے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ہر طرح کہ اللہ اکبر کبیرہ انسان رشتے میں یہ بھی دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں اگر اس کا خاندان مضبوط ہوگا تو ہماری پاور بڑھ جائے گی جسے چاہیں گے گالی دیں گے جسے چاہیں گے ماریں گے کیونکہ ہمارے کاندھے مضبوط ہیں پردھان جی ہمارے صاحب ہیں چوکیدار چودری صاحب ہمارے صاحب ہیں فلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارا کون کیا بگاڑے گا ماریں گے بھی گالی بھی دیں گے مقدمہ بھی چلے گا تم جیل میں بھی سوگے مقدمہ بھی ہاروگے اس لیے ہمارا بیک کراؤن مضبوط ہے اس لیے ہمارا خاندان مضبوط ہے مگر یاد رکھ کو قرآن کہتا ہے جس دن سارے رات پاس پاس کر دیے جائیں گے ایک ایک لمحہ کھول دیا جائے گا رات کی تاریخی میں کیا کیا ہے دن کے اجالے میں کیا کیا ہے پاقیپور میں کیا کیا ہے دنگرپور میں کیا کیا ہے ایک ایک لمحہ کھول کے رکھ دیا جائے گا آج کوئی پریشانی ہے بھائی موجود ہے بام موجود ہے خاندانی موجود ہے پردان جی موجود ہے ہدایق سام موجود ہے ایم پی سام موجود ہے میری شورس بہت بڑی ہے مجھے تو کوئی بھی بچا لے گا ہیل پر بہت مضبوط ہے لیکن قرآن جب حشر کا دن ہوگا اور سورج کھوپڑیوں پہ ہوگا اور کھوپڑیوں میں اُبال پیدا ہو رہا ہوگا قرآن کہتا ہے کوئی ہے تمہارا مددکار کوئی ہے تمہاری حمایت کرنے والا کوئی ہے تمہیں بچانے والا کوئی ہے تمہارا ہیل پر اس دن لاؤ کون ہیل پر ہے اس دن لاؤ حمایت کرنے والا کوئی ہے اس دن لاؤ کوئی ہیل پر ہے اللہ اللہ سارے لوگوں کی حالت پیکار ہوگی لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈھپکیا مار رہے ہوں گے مجھے بتائیے کہ اس دن پیسہ کام آئے گا مکان کام آئے گا تولت کام آئے گی زمین کام آئے گی سورس کام آئے گی ستہ کام آئے گی کرسی کام آئے گی اس دن کوئی کام نہیں آئے گا اگر حشر کے دن بھی کوئی کام آئے گا تو وہ آپ کر میرے نبی کی ذات کام آئے گی اس لیے مرنے سے پہلے یہ مجھے جو کہ کانے مضبوط ہو گئے خاندان مضبوط ہو گیا پہ گناون اچھا ہو گیا تو صاحب ہم بہت کچھ بیٹ گئے نہیں نہیں ارے پروا کرنی ہے تو قبر کی پروا کرو پروا کرنی ہے تو حشر کی پروا کرو ارے یہ مجھے کو دنیا کیا کہے گی یہ دیکھو اللہ کی نرازگی تو نہیں ہے رسول اللہ کی نرازگی تو نہیں ہے شادی ہم کیسی کر رہے ہیں اپنا فنکشن کیسا کر رہے ہیں خوشی کیسی منا رہے ہیں چشن کیسا منا رہے ہیں یہ مصو جو پیسہ زیادہ آگئے تو صاحب چب تک ہم پیسہ پٹائکوں میں اڑائیں گے نہیں آتشوازی میں اڑائیں گے نہیں تو ہمارا نام نہیں ہوگا ارے یہ دنیا کتنے دن کی ہے بڑے بڑے اچھے سورما اس دنیا میں آئے ہیں مٹنیں کھا گئیں ان کے محلات کھنرات میں تبدیل ہو گئے اللہ لاج ان کو نام و نشان نہیں ہے لیکن آج بھی عجمیر شریف کی سرزمی پر دیکھ لو آٹھ سو سال سے زائد گزرے ہوئے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے سلطان الہند عطا اے رسول خواجہ غریب نوات وہ ہی نے دین چشتی عجمیری کو ہو گئے خواجہ غریب نوات جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہیں گے کیا آپ بتاؤ کیا خواجہ غریب نوات پردھان منطری تھے کیا ایمپی صاحب رہے کیا بیدھائک صاحب رہے ارے صاحب ممبری تک نہیں لڑی ہے اور آٹھ سو سال ہو گئے آج بھی خواجہ غریب نوات کو پوری دنیا جانتی ہے عالی حضرت فاضل بریلوی کو ایک سو کچھ سال ہو گئے پوری دنیا جانتی ہے جانتے ہو کیوں وہ دنیا میں آئے انہوں نے دنیا میں اپنا بیک گراؤن مضبوط کرنے کے لیے زندگی بسر نہیں کی اپنا خاندان بڑھانے کے لیے نہیں اپنی واواہی کے لیے نہیں اپنی شہنشاہی کے لیے نہیں بلکہ بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ میری زندگی کا نہیں چھوڑ یہ ہے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد وے دنیا سے مسلمان گئے اس طریقے سے جیو مرنا ہے مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے انسان رشتے میں مال دیکھتا ہے دولت دیکھتا ہے اور پھر حسن و جمال دیکھتا ہے ایک بات بتائیا مجھے جو حسن میں سب سے اچھا ہو اور مال میں بھی سب سے اچھا ہو اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہو کون نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے جو ہر صفت میں سب سے عالی کون نہیں چاہے گا میری بیٹی کا نکاح اس سے ہو جائے اگر آپ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تو دیکھو کیا مصطفی سے حسن میں کوئی اچھا ہے بول دو ذرا سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ اچھا ختم کر دیں کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے بولیے سبحان اللہ مصطفی سے اچھا کون ہوگا حسن میں برہلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہا نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شماہے کے دھوا نہیں میرے مصطفی کا حسن ایسا حسن کسی کا حسن نہیں امیری مالداری میرے مصطفی سے بڑھ کر کوئی مالدار بھی لیں کوئی ہے دنیا نہیں وہ جندت کے مالک ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں آپ کہو گے حضرت ہم نے تو یہ بھی سنائے کہ آپ کے اور ہمارے نبی نے پیٹ سے پتھر باندے ہاں پیٹ سے پتھر باندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے پیٹ سے پتھر بندے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا رونے لگی آنکھوں میں آنسو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیٹ سے پتھر باندے دیکھا نہیں جاتا اتنی پر مشقہ زندگی پیٹ سے پتھر کئی کئی دن کھانا نصیب نہیں یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اللہ کی بارکہ میں اتنی تو دعا کیجئے کہ ہم میں کم سے کم وقت پر کھانا تو مل جائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے اے عائشہ کیا یہ سمجھتی ہو مجھ پر زبردستی غریبی تسلط کی گئی ہے یا رسول اللہ پھر کیا سمجھو آقا نے ارشاد فرمائے دیکھو یہ دو پہاڑ دیکھ رہی ہو ہاں دیکھ رہی ہو اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندھی کے بن کے چلے بول دو یار سبحان اللہ سونے چاندھی کے بن کے چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیٹ سے پتھر کیوں اتنے فاقے کیوں اتنی پور مشقہ زندگی کیوں کیوں غریبی میں رہتے ہیں کیوں پہ مند لگے کپڑے پہنتے ہیں کیوں پیٹ سے پتھر بانتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس لیے جب دنیا میں مال کی بہتا تو کسرت ہوگی گھروں میں نہ جانے لوگوں کے پاس کتنی کتنی کئی کئی طرح کی ڈشیوں گے ان کا لنچ دیکھو تو لنچ لا جواب ہے ان کا دینر دیکھو تو دن اللہ جواب ان کا بھر ایک فاست دیکھو تو ایک کہے گا اممہ مجھے ہنڈا پسند ہے دوسرے کہے گا میں دودھ تیسرے کہے گا مجھے کھجڑی پسند ہے چوتہ کہے گا مجھے علیم ترہا ترہا کے مال و دولت کی کسرات اگر اسی فاستی میں میرا کوئی قریب امتی بستا ہو اور امیروں کی امیری دیکھ کے ان کے کھانےوں کو دیکھ کے ان کے رہن سہن کو دیکھ کے ان کے بران کو دیکھ کے مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لے ارے جو نبی کائنات کا مالک ہوگے پیٹ سے پتھر بان سکتا ہے اس کا غریب امتی مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گدار سکتا ہے اس لیے پیٹ سے پتھر بانتا ہوں مصطفیٰ کائنات میں امیر بھی سب سے زیادہ اور ہاں بیک گراؤن خاندان تو مصطفیٰ کی خاندان کی تنا تو کسی کا خاندہ نہیں رہی آپ کی بستی میں کوئی سید آ جائے آپ اس کی تعظیم کرتے ہو کیسے ہی ہو کیوں آپ کے ذہن میں ایک بات ہے اس کی رگوں میں خون رسول ہے یہی تو ہے یعنی پندردی صدی کا مصطفیٰ کی نسل کا اگر کوئی شہزادہ آ جائے آپ اپنی پلکوں کو بچھا دیں پھر تو جو اس خاندان کی اصل ہے مصطفیٰ اور حالت یہ آپ کا حسن ایسا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جن راستوں سے گزرتے خواتین عورتیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ ان کا نکاح ہم سے ہو جائے جب آپ کا نکاح سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے ہو گیا انہی راستوں سے گزر ہوا ساری خواتین اپنے موہ کو موڑ لیا جنابِ حضرت عبداللہ بولے مجھ سے آپ شادی کرنے کی خواہش مند تھیں یہ آج کیا کہا عبداللہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں تمہاری بشانی میں جو نورِ محمدی چمک رہا تھا اس کی ضرورت تھی اب یہ نورِ محمدی مکمل شباب مکمل جوانی پچیس سال کی عمر شریف میں موجود ہے جو خاندان میں سب سے عالی جو بیک گراؤن میں سب سے عظیم جو امیری میں سب سے زیادہ جس کے بارے میں عالی حضرت کہے کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے دینے والا ہے ستہ ہمارا نبی زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مقاں تمہارے لیے چنی و چناں تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں وہاں تمہارے لیے یعنی جو امیری میں سب سے زیادہ جو خاندان میں سب سے زیادہ اچھا خاندان سب سے اچھا ہو اور حسن ایسا کہ دنیا میں کسی کا حسن نہ ہو اب مجھے بتاؤ جس میں یہ تینوں صفتیں ہوں حسن بھی سب سے اچھا ہے اللہ اللہ خاندان بھی سب سے اچھا ہے امیری بھی سب سے زیادہ ہے اب بتاؤ میرے اور آپ کے نبی کے کتنے رشتے آتے ہوں گے کتنے رشتے آتے ہوں گے دنیا کی ہر حسینہ چاہتی ہوگی کہ میرا نکا محمد الرسول اللہ سے ہو جائے دنیا کے ہر بادشاہ کی بیٹی کی خواہش یہ ہوگی میرا نکا محمد بن عبداللہ سے ہو جائے دنیا کی ہر حسن و جمال کی ملکہ یہ چاہتی ہوگی کہ میرا نکا محمد بن عبداللہ سے ہو جائے مگر باقی پور اور قروع جوار کے زندگی المسلمانوں آپ کے اور میرے نبی کی زندگی تو دیکھو مصطفیٰ نے سب سے پہلا نکا آج جو دنیا کہتی ہے اسلام نے باؤنڈیشن دیا ہے آج جو کچھ آوارا یہ نعرہ دے رہی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی میں ان سے کہوں گا میرا چیلینج ہے مذہب اسلام کو پڑھو تو سہی آؤ مصطفیٰ کی سیرت اور زندگی کو پڑھو تو سہی قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو حدیث کو پھولو تو کر کے دیکھو اللہ اللہ دنیا کی ہر حسین کی طمنا کہ میرا نکا محمد بن عبداللہ سے ہو جائے ہر بادشاہ کی چاہت کہ میری بیٹی کا نکا محمد بن عبداللہ سے ہو جائے ہر قواری کی چاہت میرا نکا محمد بن عبداللہ سے ہو جائے مگر قربان جاؤ اپنے نبی پر مصطفیٰ نے سب سے پہلا نکا کسی امیر کی شہزادی سے نہیں کیا کسی بادشاہ کی ملکہ سے نہیں کیا کسی قواری سے نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال کی جو مکمل جوانی ہے حسن ایسا کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ جو میرے مصطفیٰ کے حسن کی طرف دیکھ لے آنکھوں میں دیکھے تو تمنا یہ کرے پوری زندگی مصطفیٰ کے حسن میں ڈھوپ کر گزار دوں میرے مصطفیٰ کا جس عزب کو دیکھو وہ لا جواب ہے ارے صاحب دنیا میں بڑے بڑے حسین ہے مگر کہیں نہ کہیں کمی ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے کسی کی آنکھیں بڑی تو کسی کی ناکھ جھوٹی کسی کی ناکھ بٹھے تو اس کی آنکھیں جھوٹی کمی نہ کمی کہیں نہ کہیں ہے مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن ہے جس میں عیب اور نقص کی تو کہیں سے کہیں تک گنجائش ہی نہیں ہے مصطفیٰ کا حسن لا جواب ہے مصطفیٰ کی حردہ لا جواب ہے جو بڑے لی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این اے نور تیرا سب گھڑانا نور کا مصطفیٰ کی مکمل جوانی 25 years age ہے 25 سال کے عمر شریف ہے مصطفیٰ کریم نے سب سے پہلا نکا کسی قواری سے نہیں کیا کسی بادشاہ کی بیٹی سے نہیں کیا کسی حسن و جمال کی ملکہ سے نہیں کیا بلکہ سب سے پہلا نکا اے جس سے کیا ان کا نام سیدہ خدیجت القبرہ ہے جن کے عمر شریف چالیس سال کی ہے جو بیوہ ہے مصطفیٰ نے پہلا نکا ایک بیوہ سے چالیس سالہ خاتون سے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے اب محمد آ گیا ہے اب اسلام آ گیا ہے اب دین آ گیا ہے اب قرآن آ گیا ہے اب بیوہ کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اب بیوہ پر بکریوں کی منگنیا نہیں پھیک جائیں گی اب عورتوں کی توہین نہیں کی جائے گی اب عورتوں کی انسلٹ نہیں کی جائے گی اب اور ہیں ارے اب بیوہ کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اس لیے بیوہ کو سینے سے لگانے کے لیے آمینہ کلان محمد الرسول آ گیا ہے یہ ہے مذہب اسلام اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف پچیس سال کی عمر شریف ایک بیوہ سے نکانے آج کے دور میں کرنے کے لئے تیار ہے کوئی بیوہ سے پچیس سال کا اگر گھر میں ایسا ہو جائے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھابی سے کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر وہ چاہے بھی تو مانی کرنے دیتی ہے اس کی نظر میں ہے یہاں سے کیا ملے گا کئی نئی جگہ سے کروں گی تو ناکان بھی ملیں گے کیسا کلچر ہمارا ہو گیا ہم نے کیا بنا لیا یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں دنیا کہتی ہے تارگیٹ کرتے ہو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑو تو صحیح درہ حسد کی اینک اٹھا گا تمہیں پتہ لگ جائے گا دین اور محمد کیسے پچیس سال کے عمر شریف میں ایک بیوہ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا عورتیں اور بیوائیں پیروں میں کچھلنے کی چیز نہیں ہیں اللہ پاک نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا اور بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے اور دل محبت کی جگہ ہے بول دیو درہ سبحان اللہ عورت اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا پیر سے پیدا کرتا تو ہو سکتا تا کوئی یہ کہتا کہ تیری پیدائش ہی پیر سے ہے تو تیری جگہ پیر ہے اللہ نے پیر سے پیدا نہیں کیا سر سے بھی پیدا نہیں کیا کیونکہ بعض بعض ابھی بھی سر پہ چڑی ہوئی ہے اور جب سر سے پیدا ہوتی تو پندنی کہاں چڑھ کے بیٹھتی کچھ گھروں کے حالات ہی ایسی ہیں کہ ان میں عورتوں کی ہی چلتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی شوہر کو تیک طرف بچے کاروبار کریں تو امہ سے رشتے ہو رہے ہیں تو امہ کے مشورے سے وہ رشتے والے آ جائیں کہاں ہیں تمہارے شوہر وہ سیدھے ہیں سیدھے سیدھے ہیں سیدھے ہیں وہ کچھ نہ جانتے ہیں جانتے تھوڑی نہیں ہے جو جی زن سے آئی ہے اسے چپرہسی بنا دیا ہے بیچارے کو اب بیٹے بھی ماں کی گود میں لگے ہوئے ایک بات یاد رکھو ماں بہت بڑا نام ہے ماں ماں کے قدموں کے نیچے چندت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں باپ نراض ہو تو ماں چندت میں لے جائے ہرگیز نہیں ایک جگہ میں تقریح کر رہا تھا ماں کے اُبر ماں کی شان میں تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے عمر دراستہ بولے حضرت کیا قرآن و حدیث میں امہ ایمہ کا ذکر کئی اببہ کا بھی ذکر ہے یا نہیں میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے تم ستائے ہوئے ہو یہ گھروں کے محول ہیں ایک بات کان کھوڑ کے سن لیں میری ماں جو ماں اپنے بچوں کے سامنے بالخصوص اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی لکھ کے رکھ لیں ان کی بیٹیاں اپنی سسرال میں جا کے اپنے شوہروں کی عزت نہیں کر سکتی دیکھ لو دیکھ لو نظر مار لو میری نظر میں بہت سارے گھر ہیں اسی لیے اگر اپنی بیٹیوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کی عزت کر کے دیکھا شوہر نراض ہے ہر عبادت بکار ہے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کچھ مگر حالات اتنے خراب ہیں کہ آج کے دور میں باپ کو بھی صرف گڑی سے پیار ہے اس کا علاوہ کوئی پوچھنے کیلئے تیار نہیں اگر بیس ہزار کی سیلری ہونا بچہ پچیس ہزار لا دے شاباز شاباز کیا باتیں پچیس ہزار لے گا دلالی ماری کمیشن کھائی ریشوہ تلی مطلب نہیں بیٹا اور لینا اگلے مہینے تیس لاکھیں دینا گڑی سے پیار ہے گڑی سے پیسہ سب کچھ نہیں دولت سب کچھ نہیں دولت سے سکون نہیں ہے پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے شراب پیئے جوا کھنے رات کے دو دو بجے آ رہا کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں دن میں بارہ بارہ بجے تک سوتا ہے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھی یعنی پھر خود ہی نہیں پڑھتے ساٹھ کے ہو کے تو بچوں سے کیا کہیں گے نماز کے نام پہ بہت خموش ہو نماز جانتے ہو نماز جمعہ کی جو ہوتی ہے جمعہ کی عید میں جو ہوتی ہے عید میں جانتے تو ہو نا تو بولے ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ فجر تک سنیں گے بھی اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے جمعہ سے در گئے ابھی سے ختم کرنے والوں میں بولو ذرا سبحان اللہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے نماز بس نماز کی بات کرنے لگا بس بولے حضرت یہی بات مت کر یوں پکے ہیں مسلمان مگر یہ بات مت کری ہو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق حدیث پاک میں بیان کی گئے وہ نماز کا ہے ہاں نماز کا فرق ہے اپنے بجد ہم کبھی نہیں گئے دے نماز ان کی تربیت ہم اچھی نہیں کرتے ہم ان کو صحیح دشاہ میں نہیں لے کے جاتے پیسہ سب کچھ نہیں آئے صاحب آپ نے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کی آئے کھانا کھایا فون چلایا سو گئے صبح ہی چلے گئے پوری زندگی کمانے میں نکال دی آپ نے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا اور جب بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا ٹائم نہیں دیا جاتا پھر وہ بربادی کی طرف جاتے ہیں جن بچوں کی پروری شچی ہوتی ہے نا وہ بچے کبھی بگڑتے رہی ہیں بتاؤ نا سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا ایک بچے کو لے گا حضور یہ میرا بیٹا مجھے گالی دیتا مارتا آپ نے ارشاد فرمایا نالائق تجھے معلوم نہیں ہے باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اپنے باپ کو مارتا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت غصہ کیا جب آپ خموش ہو گئے تو بچہ کہنے لگا حضور ایک بات کہوں اجازت ہوتا کہاں کہو حضور یہ بتائیے اببہ ہی کے حقوق ہیں یہ اببہ پر بھی بچوں کا کچھ ہے سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا یہی سمجھتے ہیں ساٹھ سال کے عمر میں لوٹ پورا دن کھا بھی رہے ہیں اور چار پائے پہ بیٹھ کے بچوں کو گالی دے رہے ہیں کچھ بڑے تو ایسے ہیں ساٹھ ساٹھ سال کے عمر ہو گئی اور بگی باگا بھی بند رہا کہ اس کی بگی بان دیا اس کا بگا بان دیا اور جیزن ازرائیل علیہ السلام آ گئے ایسی بان دیں گے ایسی بان دیں گے کہ کوئی نہیں کھول پائے گا باقی پور نہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں کھول پائے گا اور بگی تو بند نہیں ہے جیزن ازرائیل علیہ السلام آ گئے پچا پچا ساٹھ ساٹھ سال کی عمر میں تاش کھلنا ہے تاش غیرہ تانی چاہیے کیا دین ہے یہ سوچنے والی بات سمجھنے یار زندگی کا کچھ پتہ ہے چند دن پہلے چند جھٹکے لگے تے بھوکم آیا تھا بڑے بڑے اچھو کی چولے ہل گئے پچھلے کرونا میں نہیں دے گا تو نہیں کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا ماں ایک دوسرے سے دور دور بھاگ رہے تھے تو پھر حساب تو لگاؤ ہشر کا دن کیسا دن ہوگا سوچو تو صحیح جلسے میں آتا ہوں بولے انجوئے ہو جائے انجوئے ہو جائے بس اسی سے کام ختم ہے ہر چیز میں انجوئے تلاش مت کرو جس دن موت کا فرشتہ آئے گا سارا انجوئے ختم ہو جائے گا مرنا ہے مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے کہا حضور اببہ پر کچھ ہے کہا اببہ پر تین فرد کتنے ہیں تین فرد ہے اببہ پر نمبر ایک باقی پور میں تین ٹرک خرید کے دینا صوبی کے زمین ایک اچھا مکان بنا کے دینا تین فرد ہے اببہ پر شرابی ہو جواری ہو چلے گا سب چلے گا بس اب سبک دوش ہو گئے تین فرد نمبر خاندانی نجیبہ شریفہ عورت سے نکاح کرنا بول دو درہ سبحان اللہ کس سے نکاح کرنا خاندانی شریفہ نجیبہ عورت سے نکاح کرنا یہ اببہ پر فرض ہے اب تو پہلے ہی کہہ رہا ہے سیدھی نہ ہو سیدھی دیہاتن نہ ہو موڈل ہو موڈل میں نے کہانے دے موڈل دو مہینے بعد تیرا موڈل چینج کر دے گی بڑے بڑے اچھو کہ موڈل چینج ہو گئے پچیس کا ہوگے ڈارک چالیس کا دکھتا دو مہینے میں موڈل چینج ہو گئے یعنی موڈل پسند ہے پرکٹی پسند ہے جو بے حیاء ہو جسے نہ باپ کا پتہ جسے نہ ماں کا پتہ نہ جسے بھائیوں کی حیاء وہ ہمیں چاہیے اپنی ماں اور بہن سے کہو اے میری ماں اے میری بہن جو تُو میرے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے چاہ رہی ہے مجھے موڈل نہیں چاہیے مجھے پرکٹی نہیں چاہیے مجھے بے حیاء نہیں چاہیے اس کا مال مت دیکھنا اس کے باپ کا بیک گراؤن مت دیکھنا اس کی زمین پر نظر مت ڈالنا اس کے مقاہن پر نظر مت ڈالنا میرے شہزادے کیا دیکھو اپنی ماں سے کہو سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے بالوں پر دپٹا تھا یا نہیں اے بول دو یار بول دو درہ سبحان اللہ اس کے بالوں پر دپٹا تھا یا نہیں اے میری ماں مجھے موڈل نہیں چاہیے مجھے بے حیاء نہیں مجھے وہ چاہیے جس کی آنکھوں میں حیاء ہو جسے باپ کی شرم ہو جسے بھائیوں کا لحاظ ہو اے میری ماں مجھے دنیا دار نہیں مجھے سچی پتی کنید فاطمہ چاہیے اس لیے جب موڈل گھر میں آئے گی جب بے حیاء گھر میں آئے گی جب تیویاں گھر میں چلیں گی جب سیریل گھر میں چلیں گے جب ناٹک گھر میں چلیں گے تو پھر لڑائی، فساد، جھگڑا، طلاق کا چہری، تھانا، مقدمہ یہ اور وہ تمام خوربات گھر میں جنم لیتی ہیں اپنی ماں سے کہو ماں مجھے اپنے گھر کو لڑائی فساد کا ڈنئی بنانا ہے قنید فاطمہ لاکھے جنت کا گہوارہ بنانا ہے اے سی لاؤ اس لیے اور جب بھئیہt موڈل لے کے آگے جو رات کو سو رہی ہے تو ایک اسٹریٹس لگا رہی ہے صبح کوڑ رہی ہے تو ایک اسٹریٹس رہا ٹھوک رہی ہے تو ان کے شکم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ موٹو پتلو اور پپ جی ہی پیدا ہوں گے دو سال کا موٹو پتلو مانگ رہا ہے دو سال کا لے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہے بتایاں مجھے دو سال کا بچہ بچے روتے ہیں تو ماں ہی نہیں چھپاتا کہ کون چھپاتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں بچے کو جنم دیا اس کے ہاتھ میں ایک فون تھما دیا جائے گا تو جان تیرا موٹو پتلو جانے کیسے بڑا ہونا ہے کیسے کھانا ہے یہ ہمارے گھروں کے مہمول بچوں کے ذہن سادہ ہوتے ہیں وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پر اچھے اچھی باتیں نقش کیجئے ان کے ذہنوں پر اچھے اچھی باتیں ثبت کیجئے یہ باپ پر فرض ہے اس لیے ارے حسین ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے جب باپ علی شیرِ خدا ہو بول دو ادھرہ سبحان اللہ میں سمجھ رہا ہوں ختم کروانا چاہ رہا ہوں بولی ادھرہ سبحان اللہ آپ سن رہے ہو اس لیے میں سنا رہا ہوں ورنہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں بولی ادھرہ سبحان اللہ جب باپ دامادِ رسول فاتِ خیبر شیرِ خدا اصد اللہ مولے کائنات حضرتِ علی ہو ماں سیدہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ خاتونِ جنت مصطفیٰ کی راہت مصطفیٰ کا چین مصطفیٰ کا سکون حسنین کریمین کی ماں جب ماں فاطمہ زہرہ ہو اور جب ان دو پاک تنوں کا ملن ہوتا ہے تب کرملا میں حسین پیدا ہوتا ہے ہر گھر میں حسین نہیں آتے اس لیے ماں اور باپ کا چہونہ نہایتی ضروری ہے ماں چھی باپ اچھا تو صاحب بچے اچھے ہوگی اور ماں باپ میں کہیں نہ کہیں کمی ہیں صاحب گوش کی ہانی بن رہی ہے دھنیا خسوٹ کے لیے پھر کہہ رہے ہیں بچے چور بن گئے بچے چور بن گئے بچے چور بن گئے دوسروں کا گھنہ کھا رہے ہیں ارلی ارلی رضو اللہ میٹھا امرو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں دکان پہ گئے ڈبا کھولا ٹاپی یا چکلٹ نکالے کھانے لگے ایسے ہے کہ اببہ نے لا کے رکھ دیا کہ میرا بیٹا آئے گا اور کھا لے گا نہیں دوسرے کا حق نہیں مار سکتے آپ ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ایک ایک لمحے لاسلوات یہ آپ کے لیے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرو ماں باپ اگر روڑ گئے تو دنیا برواد میری نظر میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت لی دنیا میں کوئی دولت نہیں کوئی بھی اور علماء کی توہین سے بچو علماء کی توہین اور ماں باپ کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے خاتمہ اس کا کفر پر ہونے کا قبی اندیشہ ہے اس لیے ماں باپ کی توہین اور علماء کی توہین سے بچو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے گئے لاس بات بتا رہاں بات ختم کر رہاں حج میں دیکھا بہت تعداد تھی بہت تعداد ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی لوگوں کی تعداد ہے حج کرنے والوں کی کس کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج قبول نہیں ہوا اللہ اللہ ان کے دل میں یہ خواہش ہے لاس بات بتا رہا ہوں بات ختم کر لی میں کون حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ جب یہ رات کو سوئے انہیں دکھایا گیا کہ سارے حاجیوں کا حج قبول ہے ایک شخص کا حج قبول نہیں اٹھے صبح کو بڑے پرشان ہوئے یار کہیں وہ شخص مائی تو نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے کون بہت بڑے علامہ مولوی مفتی صاحب عابد صاحب اب تو اگر دو تین ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو امام صاحب کو دیکھ رہا ہے کہ کدھر کو ہم اٹھے جا رہا ہے ان کے اگر حج کر آئے تو کسی وہ گردان تھوڑی رہا ہے بس اسی چکر میں ہم حاجی صاحب ہیں لوگ ہمیں سلام کر رہے تھوڑے سے کچھ بن گئے کہا انسان دوسروں گردان تھا مگر اللہ والوں کی پہچان دیکھئے وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اپنے اعمال پر کبھی ناز نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت پر اور مصطفیٰ کی شفاعت پر ناز کرتے ہیں اے اللہ جس شخص کا حج قبول نہیں ہوا کیا ہی وہ شخص مائی تو نہیں ہوں دوسرے دن سوئے خواب دکھا اے مالک بن دینار تم پریشان مت ہو تمہارا بھی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے سود لے کے حرام کا پیسہ کھا کے بھائیوں کا مار کے زمینے کاٹ کاٹ کے مہندے کاٹ کاٹ کے اگر حج کرنے کے لئے گئے اس مجروں کے حج قبول ہوگا حج حساب ہوگا ہے ہرگیز نہیں موہ پہ مار دیا جائے گا ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے اے اللہ پھر کس کا حج قبول نہیں کہا ایک محمد بن ہرون ہے جو خیرہ سان بلخ شہر کا رہنے والا ہے اس کا حج قبول لئی ہے اب حضرت مالک بن دینار اٹھے خیرہ سان جو بلخ شہر کے خیمے تھے حج کے موقع پر خیمے لگاتی ہے نا سب دیشوں کے الگ لوگ ان میں چلے گئے حضرت مالک بن دینار کہا تم میں کوئی بلخ کا رہنے والا ہے کہا ہاں ہم بہت سارے لوگ بلخ شہر کے رہنے والے ہیں کہا یہ بتاؤ وہ محمد بن ہرون کہاں ہیں جب بلخ کے شہروں کے لوگوں نے اس کا نام سنا کہنے لگے آئے آپ کیسی بات کرتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا وہ متقی پرہیزگار چالیس سال سے لگتار روزے رکھتے ہیں چالیس سال سے عبادت کرتے ہیں بہت بہت نیک پرہیزگار متقی ہیں اب حضرت مالک بن دینار پریشان ہو رہے ہیں خوام مجھے یہ دکھا ہے کہ ان کا حج قبول نہیں اور اس کے برخلاف لوگ ان کے قصیدے پڑھنا ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ بڑے پریشان ہوئے آپ نے اشارت فرمایا یہ بتاؤ وہ ملیں گے کہاں مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے بلخ کے لوگوں نے کہا وہ آپ کو جنگل میں مکت المکررہ میں کہ آس پاس مہوے عبادت ملیں گے رب کی وارگاہ میں گڑ گڑاتیں ملیں گے پر گناہ حال میں ہوں گے آپ کو سجدے میں مل سکتے آپ نکل جائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ اللہ اللہ جنگل کی طرف نکلے دیکھا کہ دور جا کر ایک شخص ہے جس کے رونے میں ترد ہے جس کے رونے میں بڑا بڑی بیچانی بے قراری ہے اللہ اللہ سجدے میں جا کر رو رہا ہے حضرت مالک بن دینار قریب ہوئے اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا باقی پر قربو جوار کے زندہ دل مسلمانوں میری اس نصیحت کو ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اپنی زندگی کے لیے لقمہ حیات بنا لینا حضرت مالک بن دینار جب گئے اللہ اللہ اس شخص نے حضرت مالک بن دینار سے کہا یہ بتاؤ تم کون ہو مسمو کا آپ کا نام کیا ہے آپ کا تعارف کیا ہے حضرت مالک بن دینار بولے میرا نام مالک بن دینار ہے اس شخص نے کہا چاہ وہ مالک بن دینار جو بسرا کا رہنے والا جس کا علم اور زہد و تقوی کا چرچہ ہر عالم پھیلا ہوا ہے اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے وہ بات چھوڑیے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تمہارا نام کیا کہنے لگے میں محمد بن حربن ہوں حضرت مالک بن دینار نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے یہ بتایا گیا ہے سارے حاجیوں کا حج قبول ہے مگر تمہارا حج قبول نہیں ہے میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی اتنا بڑا گناہ حائل ہے جو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اس گناہ کو میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں تاکہ میری قوم اس گناہ سے بچ جائے اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا کہا محمد بن حربن اللہ اللہ سارو قطار رونے لگا کہنے لگا ہے مالک بن دینار چھوڑیے چھوڑیے میں چالیس سال سے لگتار حج کر رہا ہوں مگر ماجرہ یہ ہے ہر سال کسی اللہ والے کو اللہ پاک کی طرف سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں چالیس سال سے کنٹینیو میری بارگاہ میں میرے پاس کوئی نہ کوئی اللہ والا آدم اسے یہی کہتا ہے کہ تیرے بارے میں خواب دکھا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں حضرت مالک بن دینار کہنے لگے یہ تو بتا تیرا کنہ کیا ہے اللہ اللہ یہ تو بتا تیری خطا کیا ہے تیرا جھرم کیا ہے حضرت مالک بن دینار کو اس نے سمجھانے کی بہت کوشش کی حضرت مالک بن دینار اسرار کرنے لگے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے اللہ اللہ محمد بن حرون کہنے لگا میری داستان سننا چاہتے ہو میری ہسٹری سننا چاہتے ہو تو ذرا دل تھام کے سنو میری ہسٹری بہت خطرناک ہے میں بہت بڑا ظالم بہت بڑا جابر ہوں کہا یہ تو بتا کون سا گناہ تُو نے کیا ہے اللہ اللہ محمد بن حرون کہنے لگا میں شراب پینے میں رہتا تھا یہ ایک دن اللہ اکبر کبیر ہے جب شعبان المعظم کی انتیس تاریخ تھی میں اپنے دوست کے پاس گیا جو دوست میرا شرابی تھا آج تم دوست بناتے ہو دیکھ لو دوست کیسا ہے شرابی کو جواری کو دوست مت بناو تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی دوست بنانا ہے عالم دین کو حافظ قرآن کو نمازی پرہزگار کو بناو جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو دوسروں کی عزت کرتا ہو ایسو کو دوست بناو جو تمہیں دنیا میں کام آئیں بعد مرنے کے بھی کام آئیں اب یہ محمد بن حربن کہتا ہے میری داستان یہ ہے میں اپنے شرابی دوست کے پاس گیا اس نے مجھے شراب پلائی میں نے بہت زیادہ شراب پی لی میں نشے میں پورا مگن تھا اپنے گھر پہ آیا اللہ اللہ میری ماں نے دروازہ کھولا جب میری ماں نے دروازہ کھولا میری ماں نے میری حالت کو دیکھا مجھ سے کہنے لگئے میرے شہزادے میرے بیٹے یہ بتا کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرا شہزادہ بگڑا ہوا ہے شراب پیتا ہے جب کوئی تری برائی کرتا ہے تو میرا دل پھٹ جاتا ہے ساری دنیا تجھے شرابی کہتی ہے لیکن میرے دل پر ڈارک ان کی باتیں آکے چھپتی ہیں میرے شہزادے یہ تو بتا کہ کل اللہ اکبر کبھیرہ آج رمضان المبارک کا چاند ہونے والا ہے کل سارے لوگ روزہ رکھیں گے اور تُو نشے کی حالت میں یوں گلیوں میں نالیوں میں پھرتا ہوا نظر آئے گا کیا تجھے مرنا نہیں ہے کیا تجھے اللہ سے ہایا نہیں ہے کیا تجھے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اگر تُو مر گیا تو اللہ کو موہ کیسے دکھائے گا اللہ اللہ شراب کے نشے میں رہتا ہے یہ محمد بن حربن کہتا ہے میری ماں نے جب اتنا کہا میں نشے کی حالت میں تھا میں نے غصے کی حالت میں گھونسا اپنی ماں کے سینے پہ مارا جب میری میں نے اپنی ماں کے سینے پہ اللہ اللہ غصے گھونسا مارا میری ماں گر گئی اللہ اللہ میں نشے میں دھتا میں نشے میں شرابور تھا میرا ذہن میری عقل میری ہوش و حواظ اللہ اللہ بہتر نہیں تھے کہتا ہوں میں نے اپنی ماں کو اللہ اکبر قبیرہ اٹھایا میری ماں نے مجھے آنے سے پہلے ایک تنور بنایا ہوا تو اس تنور میں لکڑی جلائی ہوئی تھی کچھ بنانے کے لیے میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا میری بیبی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر نے اتنا بڑا کام کر لیا میری بیبی نے مجھے پکڑا اور کہا ہے اے ظالم اے جاویر اپنے گناہ سے باز آجا باز آجا تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے میری بیبی نے مجھے لے کے کمرے میں بند کر دیا میں پوری رات نشے میں رہا مجھے نہیں پتہ میری ماں کہا ہے میرے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا اللہ اللہ جب صبح نمدار ہوئی جب سورج دکھنے لگا میں نے اپنی بی بی سے کہا میرا کمرہ کھول میرا کمرہ کھول کنڈی کھول بی بی کہنے لگی تیرا کمرہ نہیں کھولا جائے گا اللہ اللہ یہ نشیڑی محمد بن حرون کہتا ہے میری بی بی میری شریح کے حیات میرے پارٹنر یہ تو بتا میرا گناہ کونسا ہے میری خطہ کیا ہے جس خطہ کے سبب تو مجھے کمرے میں بند کی ہوئی ہے اللہ اللہ اس محمد بن حرون کی بی بی نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے محمد بن حرون کی بی بی نے دروازہ کھولا کنڈی کھولی اور اس کو پکڑ کر اللہ اللہ تنور میں لے گئی جب اس نے تنور میں جا کے دیکھا تو اس کی ماں چل کر کوئلہ بن چکی تھی اللہ اکبر کبیرہ چل کر کوئلہ بن چکی تھی اس کی ماں ختم ہو چکی تھی اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا قتل کر دیا نشے کی حالات میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جب اس نے اس حالت اس منظر کو دیکھا یہ دروازے کے قریب گیا اور دروازے کے قریب جانے کے بعد اس نے کیوان میں گیٹ میں اپنا ہاتھ رکھ اپنے ہاتھ کو کٹ لیا اور اپنے ہاتھ میں لوہے کی کھل میک ڈال لی اور اس پر زنجیرے ڈال لی اللہ ہاتھ پیروں میں زنجیرے ڈال لی پھر کہتا ہمیں مکت المکرمہ آ گیا مجھے چالیس سال ہو گئے میں چالیس سال سے لگتار حج کر رہا ہوں میں چالیس سال سے لگتار کھانے کعبہ کا تباہ کر رہا ہوں میں چالیس سال سے لگتار ہر دن کنٹینیو روزے رکھتا ہوں جب افتاری کرتا ہوں تو پانی سے کرتا ہوں آٹھ میں دن سہات میں دن کھانا کھاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتا مجھے چالیس سال عبادت کرتے ہوئے ہو گئے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے میں نے حج کیا میں نے سجدے کی میں نے تلاوت کی میں نے ہر کام کر لیا ہے مگر ہر سال ایک اللہ والے کو خواب دکھائی دیتا ہے میرا حج قبول لئی میرا حج میرے بھو پہ مار دیا گیا میرے سجدے میرے بھو پہ مار دیا گیا میرا رونا گڑ گڑانا گڑیا وزاری کرنا سب خراب ہو گیا پرباد ہو گیا حضرت مالک بندینار نے جب اتنا سنا اپنا ہاتھ اس کے اس کے اس کے چہرے کے قریب کیا اور انشاءت فرمایہ الظالم دور ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے نازل عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی اس کی چپیٹ میں آ جاؤں تو اتنا بڑا ظالم ہے تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے تو اتنا بڑا چابر ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کو قتل کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتا ہے مالک بندینار میں نشے کی حالت میں تھا چالیس سال کنٹینیو ہو گئے میں چالیس سال سے حج کر رہا ہوں چالیس سال حج میں نے کر لیے ہیں جنگل میں جا کے روتا ہوں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے جتنی میری دولت تھی میں نے سب ستہ کر دی میرے پاس جتنے غلام تھی میں نے سب کو آزاد کر دیا اے مالک بندینار میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ فقیری لباس ہے ہاتھ پروں میں زنجیریں میرے مجھ سے اتنا بڑا چرم اتنی بڑی سزا ہو گئی میں نے اپنی ماں کو اپنی ہاتھوں سے قتل کر دیا زندہ آگ میں جلا دیا اے مالک بندینار میں کیا کروں بتائیے اللہ اللہ حضرت مالک بندینار اس سے ہٹ کر ایک جگہ چلے گئے وہاں پر بیٹھ گئے اللہ اللہ اس شخص نے اپنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ تیری رحمت بہت وسی ہے اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے میرے گناہ کا مجھے اقرار ہے کہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت میں قتل کیا اے آگ میں زندہ جلا دیا اے اللہ یہ بتا تیرا دروازہ چھوڑ کر کہا جاؤ اے اللہ تو رحیم ہے تو قریم ہے تو مصیبتوں کو مصیبت ماروں کو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اے اللہ تو ہی بتا میں کہا جاؤ یہ رونے لگا گڑ گلانے لگا حضرت مالک بندینار کہتے ہیں اللہ میں اسی ترمیان سو گیا میں نے دیکھا حشر کا میدان برپا ہے میرے خواب میں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آقا نے ارشاد فرمایا اے مالک بندینار اسے بھاگو من اسے چالیس سال لگتار روتے ہوئے ہو گئے ہیں اللہ اللہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے حضرت مالک بندینار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنی ماں کا قاتل ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اسے دنیا کے مطابق تین دن اللہ اللہ اگر اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا تو اسے معافی کا پروانہ دیا جائے گا اگر حشر کے دن بھی اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا تو سمجھ لو اس کے چالیس سال کے حج اس کے خانے کعبہ کا تباہ صفہ مروہ کی سعی مرزہ رسول کی زیارت چالیس سال کے سجدے چالیس سال کی روزے چالیس سال کا جانگنا صدقہ و خیرات سب پرواد ہے سب پرواد ہے سب پرواد ہے اے میرے شہداد ہو اے میرے نوجوان ہو تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہو اور اے اپنا آپ کو اچھے سے بنانے سے پہلے میں بھلا ہوں میں بھلا ہوں میں بھلا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تم سب کچھ ہو مگر اس دنیا سے جب تک مچانا جب تک ماں باپ کو نراز جب تک ماں باپ راضی نہ ہو سید صاحب آئیں گے تو ہار ڈالے جائیں گے سید صاحب آئیں گے تو گھٹی دی جائے گی پیر صاحب آئیں گے تو نظر آنے دیے جائیں گے سارے کام کرو بھائی سے اجر بھائی سے سواب سید صاحب کے ہاتھ چھوم لیے جائیں پیر چھوم لیے جائیں بھائی علماء سے محبت کرو گے بھائی سے اجر ہے بھائی سے سواب ہے مگر یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ نراز ہیں کسی سید کے ہاتھ چھومنا تمہیں کام نہیں آئے گا کسی پیر کے پیروں میں پڑھنا کام نہیں آئے گا خواجہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے کلیر شریف کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے ارے یہی نہیں اگر روزہ رسول پہ چلے گئے روزہ رسول پہ تم نکل جائے چاہے تحجد میں مر جاؤ چاہے تم سجدہ میں تم توڑ دو اگر ماں باپ نراز ہیں سجدہ بیکار حج بیکار کھانے کعبہ کا تباہ بیکار زیارت رسول زیارت روزہ رسول بیکار سجدہ بیکار چاگنا بیکار جلسے میں آنا بیکار جلسے میں بیٹھنا بیکار تقریر کرنا بیکار تقریر سننا بیکار دل میں دین سیکھنا بیکار دل میں دین پڑھانا بیکار اسی لیے مجھے راضی کرنے سے پہلے اپنے پیر کو راضی کرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے گا رسول اللہ راضی ہو جائے گا اگر ماں باپ نراض ہیں دنیا برواد ہو جائے گی آخرت برواد ہو جائے گی اس لیے سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھو میں نے بتایا تھا ماں باپ کی توہین اور علماء کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اللہ پاک اس کی ماں کے دل میں رحم ڈالے گا اس کی ماں معاف کر دے گی کیونکہ ماں ایک ممتہ ہے ایک محبت ہے پیار ہے اللہ پاک نے ماں کے اندر وہ محبت پیوست کی ہے کوئی بھی جرم کرو ماں باپ تمہیں فوراں معاف کر دیتی اس لیے ہمیشہ ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو اللہ پاک ہم سبوں کا عمل کی توفیق اطاف فرمائے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفراللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحم